لاہور کی عزت برباد کر دیا انہوں نے موئین علی نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان کے کھانے پسند نہیں ہے خاص طور لاہور میں انگلینڈ میں رہتے ہوئے انگلیش فورٹوں ہاں پہ کھا رہے تھے ٹھیک ہے جب مطلب پاکستان آتا ہے عزائز بات پاکستان کیا ہے وہ اور ان کو پرانی چیزیں یاد تھی یہاں کی کڑائیاں اور بات بھی کیو گیا اور وہ ملی نہیں وہ ان کو ملی نہیں تھی that's why وہ disappointed ہوئے تھے کہ یاد جو ہے وہ وہ مجھے لاہور میں کھانے کا مزہ نہیں ہے ڈیرن سمی ہو تبریز شمسی ہو موئین علی ہو کوئی بھی ہو تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی کھانے کے فین ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر demand کرتے ہیں کہ اسد ہمارے لئے کھانا بنائے گا تو ہم پاکستان آئیں گے جب آپ کوئی بھی چیز ہے جب آپ دل سے بناتے ہو تو اگلا پسند کرتا ہے میری morning duty تھی تو وہ انہوں نے شام میں order کیا تو انہوں نے order پھر چینج کر لیا کیا وجہ ہے اگر وہ نہیں ہے تو میں بھی کل کھاؤں گا بہت بڑا پریشن میں جا رہا تھا ایسے دوالہ open کیا اور میں سندھر گیا ہوں جا کے میں کھڑا ہوں تو سامنے سے میڈم عبدہ پرمین آ رہی ہے وہاں یہ آتا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چم ہے ہاتھ چم کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت لذت دیا تمہارے ہاتھ میں مجھے بہت مزایا آپ کی قبلایا آپ کی نے جو ہے وہ اسلام علیکم دستک ٹی وی سے میں ہوں آپ کا مزمان نی عبداللہ تاظرین آج آپ کی ملاقات شف اسد سے کروانے جا رہے ہیں تی اصل کا دور ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میچ کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ان کے مداز جو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اسد شف ہمارے ساتھ موجود ہیں جب بھی انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان آتے ہیں تو ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ شف اسد ہمارے لیے کھانا بنائے گا آج ان سے بات کرتے ہیں کہ جو بھی کھلاڑی آتا ہے وہ کیا کھاتا ہے کیا وہ سپائسی کھاتا ہے کڑائی کھاتا ہے یا چائنیز کھاتا ہے لازٹ ٹائم ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں موئین علی نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان کے کھانے پسند نہیں ہے خاص طور لاہور میں وہ بھی کھانا ہن نے منایا تھا آج ان سے جانیں گے کہ اس کھانے میں ایسی کیا بات ہی کہ ان کی جو ایک ٹویٹ تھی وہ بڑی وائرل ہوئی اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ اصد بھئی آپ کی ہر کھلاڑی کے ساتھ تصویر نظر آتی ہے سوشل میڈیا پر بڑے وائرل ہیں ڈیرن سمی ہو تبریز شمسی ہو موئین علی ہو کوئی بھی ہو تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی کھانے کے فین ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اصد ہمارے لیے کھانا بنائے گا تو ہم پاکستان آئیں گے نہیں یاد ایسی بات نہیں ہے ایکشلی ٹائم کافی ہو گیا وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز ہے جب آپ دل سے بناتے ہو تو اگلا پسند کرتا ہے اور میری کوشی ہوتی ہے کہ میں کہیں پہ بھی کام کروں تو اس کو اس طریقے سے کروں کہ جس کے لئے کر رہا ہوں وہ ہیپی ہو لیکن شیف اور بھی ہیں پاکستان ہے بہت بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر ڈیرن سبھی جب بھی کھانے کی بات کرتے ہیں تو اسد کا نام یہ بگیار نہیں جاتے وہ کہتے کہ کڑائی کھاؤں گا کیا ڈاز نے کڑائی نہیں ہے دے دے یار وہ ایسے ریگولری کڑائی ہوتی ہے ان کی میخواہ سے 4-5 ویرز پہلے کی بات ہے تو انہوں نے مرٹن کڑی آرڈ کی تھی تو بیسکل وہ تھوڑا سپائیسی فوڈ پسند کرتے ہیں تو وہ بھائی چاہت سمینے بنائی تھی تو دن اس طور پر مجھے یاد انہوں نے جب بھی آرڈ کیا تو انہوں نے مجھے کھا یاد کہ کھول کر کے کہتے تھے کہ یاد اس سے جو ہے نا وہ شیف ہے اس سے بنوانی ہے اور ایک ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ میری مارننگ ڈیوٹی تھی تو وہ انہوں نے شام میں آرڈ کیا تو انہوں نے آرڈ پھر چینج کر لیا کیا بجا ہے کہ یاد دے کہ وہ نہیں ہے تو میں پھر کھاؤں گا یہ ہے کہ اصد نہیں ہوگا تو میں کھانا نہیں ہوں گا بالکل بالکل تو بس ایسے ہے کہ اپنا کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پلیئر کے لیے جب بھی کہیں پہ بھی آپ ان کے ایزا شیف آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز بناو اس طرح سے بناو کہ کھانے والے کو پسند آئے ٹھیک ہے اچھا سٹیڈیم میں آپ جب ان کے لیے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں بریک فاسٹ یا لنچ تو اس میں خاص طور پر کون سا ایسا کھلاڑی ہے جو ڈیمان کرتا ہے کہ یار میں نے یہ کھانا ہے یا کوئی سپیشل جیز ہوتی ہے یا نہیں ایکٹری ہر پلیئر کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ چوائیس ہوتی ہے چوائیسا فوڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بٹ سٹیڈیم میں جو ہے وہ ہلو ہلتی فوڈ لائکتے ہیں سینڈوچ وغیرہ لیکن اس میں جو ہے وہ سپائیسی وغیرہ نہیں اتنے ہوتے زیادہ تر بوائل ڈیگ وغیرہ پھر اپنا نرڈز وغیرہ جوسز وغیرہ اس کا درہ استعمال کرتے ہیں بٹ اوورال جو ہے وہ اگر پیکٹس اور اسے میچ ہٹ کے بات کریں تو ہر پنے ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے چوائیسا فوڈ کچھ لوگ جو ہے وہ سم ٹائم کانٹینٹل فوڈ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ سپائیسی فوڈ پسند کرتے ہیں کراہیے مگر بار بی کھاتے ہیں تو اس میں اب یہ نہیں ہے کہ پلیئر جو ہے وہ یہ ہی کھاتا ہے لیکن سم پلیس ایسے بھی ہیں جو اب آکے جو ہے وہ اتیاد کرتے ہیں کچھ چیزوں سے جیسے شویببائی شویببائی جو ہے وہ آئیل لے رہا تو کہتے ہیں زردی نکال کے اگوائی ٹوگا جس وہ یوز کرنی ہے یہ تو کھلاڑیاں جو آپ کے کھانے کی طریف کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مہین علی آپ سے بڑے نراز گئے تھی خاص طور لاہور سے کہ آپ نے کھانا بنایا تھا کیا اسی وجہ بنی کہ وہ نراز ہوگی اور انہوں نے کہ کراچی اور باقی سارے فونرس پلیس تھے اس میں لیکن وہ چوائس فوڈ چاہ رہے تھے وہ ڈیفرنٹ تھا ان کا جو منیو بناوا تھا وہ منیو تھا ٹوٹلی انگلیش فوڈ جس میں پاسٹا وغیرہ تھا سٹیکس وغیرہ تھی بٹ وہ چاہ رہے تھے اپنا باربی وغیرہ اور وغیرہ آرڈر کرنا بٹ سٹیکس ایسے ہوتی ہیں جب بھی آپ کوئی بھی ایسا فونرس پلیس آئی ہوتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرضی دی دو نا کیونکہ بہت سی چیزیں دپارٹمنٹ وغیرہ ہوتی چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹرز وغیرہ ہوتی ہیں تو جو فوڈ اپرووڈ ہوتا ہے وہ ہی ہم ان کو سبس کر سکتی ہیں اب ان کا مہین تھا دیفرنٹ کھانے کا دیسی کھانا کھانے کا بٹ ہمیں جو سرشن سی دیسی سے مراد کڑھائی بگیرہ بگیرہ باربیگی کھانا میں کھانے تھے ٹھیک ہے جب پاکسن آتا ہے ان کو پرانی چیزیں یاد تھی کڑھائیاں اور وہ ملی نہیں تھی مجھے کھانے کا مزا نہیں آئی تھی جس میں نبغ میں چکم تھی براد لگا ہوگا تائیپ آف فوڈ براد نہیں لگا تھا بیان کو ہم لوگ نے ڈیفرن وہ یہ تھی کہ مجھے لاہور کے کھانے کا ملغ نہیں آیا اس ریزن یہ تھی کہ ٹائپ آف فوڈ جو تھا وہ چاہا کچھ رہے تھے لیکن سرشن جو تھی وہ ڈیفرن تھی کبھی آپ کو ایسا ہوا ہو کہ کسی کھلاڑی نے کھانا کھانا کھانے کے بات کھا لائف کے اندر جو سب سے زیادہ نون سپیکٹر جو کنڈیشن تھی اور جو مومن تھی میرے خیال سے اس سے بیٹا کوئی بھی نہیں تھی اور وہ کھلاڑی کی نہیں تھی میں آپ کو نام بات دھتا ہوں گا اس طرح سے تھی بہت بیزی آپریشن چل رہا تھا سنڈے گر دے تھا اور بہت بیزی ہم چل رہے تھے تو اس ٹرم پہ آرڈر آیا اور میں جل جل میں کچھ چیزیں لیٹ ہوئی تھی تو میں جل جل میں کام کو کر رہا تھا تو میں نے ایک آرڈر پکروا دیا آرڈر پکروا دیا دیٹ کے پونے دو گھنٹے بعد آئی مجھے بتا رہے ہے کہ یار طریقے سے گیسٹ کو سیٹیفیڈ کر آنا جس رہا بھی آپ نے کرنا اس کو طریقے سے ریٹن ہوگیرہ نہ لیکن کوشش کرنا بیش دے دینا لیکن ان کو آپ نے ہیپی کر آنا میں جا رہا رہا تو مجھے پیشلے کہ رہے آدھر مجھے مجھے اگر فارنر ہے تو میں فارنر کو کسی سے فیس کرنا ہے کوئی اپنا پاکستان نہیں بھائی ہے تو میں کسی سے فیس کرنا ہوں میں پیان کرتا 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 مائنڈ سے میں اسے کر کے گیا ہوں جا کے میں نوک کر کے میں اسے کھڑا ہوں تو اپی ہی ہی آجی ویٹ میں کھڑا ہوں اندر سے اگر آجی آجی میں سیدوالہ اوپن کیا اور میں سیدوالہ گیا جا کے میں کھڑا ہوں تو سامنے سے میڈم آبنا پرمین آگی ہے میں اس سے پہلے میرے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے خواہش دی ان سے ملنے کی در بھی ہے کی کی ہاں یہ آتا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑا ہاتھ چھو میں ہاتھ چھو کہتی ماشاءاللہ اللہ نے بہت لذہت دیا تمہارے ہاتھ میں مجھے بہت مزا آیا دلو میں یقین کریں کہ اس ٹائم پہ اس مومنٹ کے الفاظ ہی نہیں ہے کہ بلکل سائلنٹ میں ہو گیا ہوں بات ہی نہیں کی اس ٹرم پہ ایسے ان کو دیکھ رہا ہوں بس تو اس کے بعد انہوں نے اپنا بیٹی تھی ان کی شہد آپ کی قبلایا آپ انہوں کو پہنے ساتھ پہ دیا تو مجھے پکڑا رہی ہیں اچھا مجھے پکڑا رہی ہیں تب تک میں بالکل چوب ہوں اس کے بعد میں ایک میرے لیے بہت ہے جو آپ نے اپریشیٹ کیا آپ نے اتنی محبت پیار دیا میرے یہ اچیف منٹ رکھ لو میرے لئے چیز کھانا تو وہ مومنٹ جو ہے نا وہ میرے لئے بہت ایک اور وہ سائن بھی کر دیا آپ بلکہ پھر میں نے ان کو کہا میں نے کہا محبت دیا لیکن آپ سائن کر دیں گ تو آٹو گraff دے دیں گے تو میں اس کو یاد رکھوں گا آج کے اپنی مومنٹ کو تو کہتی نہیں نہیں یہ اپنا مزید کھانا 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 مجھے کھلایا تو میں نے کہا میں خود بنا کے کھال لوگا آپ مجھے چلو آج پاکستانی کے لڑی ہو یا انٹرنیشنل لڑی ہو کنن پلاٹ ریچرڈ صاحب کسی کی بھی بات کر لے تو آپ کی ان کے ساتھ تصویر وائرل ہوتی ہے کس طرح کیا کبھی منع نہیں کیا آپ کے ساتھ آپ کی آسان ہے ہوتا ایسے کہ محبت ہے کیا ہے کیا ہوتا ایک لانگ ٹائم میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں پور ایک ایونڈ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں کبھی بھی میں بات نہیں کرتے ہم ٹائم گزرنے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اگلے کو کرواؤ آپ جو ہے ان کے ساتھ ہو آپ وہ پسند کریں ان کو سارے پسند کرو کہ وہ آپ کو پسند کریں ٹھیک ہے تو پھر نہ تو کبھی آپ کو انکار کریں گے ٹھیک ہے اور بلکہ سم ٹائم آپ نے پکٹرز دیکھی ہوں گی اور فین لی پکٹرز ہوتی ہیں اس میں یہ فین والی پکٹر نہیں ہوتی کچھ پکٹرز ہوتی ہیں جو پڑھا چل رہا ہے را چلتے ہیں ہمارا 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 کام کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتی ہیں تو وہ سم ٹائم کنڈیشن ایسی بنتی ہے گروپ میں کھڑے میں ہے یا بادشاہ تو اس ٹیم پہ کسی کہ دیا تو یاد گاری کے لیے منا لیتے ہیں اس پی مجھے بتائیے کھا کی آپ حرام کر ہمارے ہیروز ہیں لہور کی عزت برباد کر دیا سر آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے لیکن گیم میں ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہے مسلچل ہار رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل آپ کے بار ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اپنا گیم ہے نا کرکیٹ ہے تو باری باری ہر ٹیم نے باہر ہونے بلکل بلکل ہمیں ایز الہوری ہوتے میں تھوڑا دکھ ضرور ہے ہماری ٹیم کیوں نہیں آگیا آری بٹ یہ ہے کہ باقی بھی ہماری بھائی ہیں باقی ٹیم بھی پاکستان کی ہیں تو گیم ہونی چاہیے پاکستان کا نام روش ہو چاہیے بلکل جی ناظرین ہمارے ساتھ اصد شیف موجود تھے جو انٹرنیشنل ہو یا پاکستان کھلاڑی ہو کوئی آرٹسٹ ہو یا ٹک ٹوکر ہو ان کے کھانے کے فین ہیں ان کے کھانے کی تریف کی بغیر نہیں رہتے تمام جتنے بھی کھلاڑی سن نہیں آیا وہ بھی سوال امنے سے پوچھا اور وہ انہوں نے بتایا کہ جو معاملات بنے تھی جو میں لکھا گیا تھا کھانا وہ کھانا نہیں چاہ رہے تھے وہ کھانا چاہتے دیسی لیکن انہیں دے دیا گیا انگلیش جس کے بیان بڑا وائرل ہوا جس میں یہ بڑے ڈس پوائنڈ ہوئے تھے ناظرین اپنی رائے سیکشن میں ضرور گا کیجئے اپنے میزوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ